سننہ سے ہٹ کر بیدات کو کوئی آدمی اختیار کرتا ہے اپناتا ہے اس کا ایک نتیجہ یہ بھی کہ سلف کہا کرتے تھے البدعہ تو احبو الہ ابلیس من المعصیہ لئن المعصیہ یتاب منہا والبدعہ لا یتاب منہا کہ ابلیس کو گناہ کے مقابلے میں بیدات زیادہ پسند ہے بیدات کو زیادہ پسند کرتا ہے چاہتا ہے کیوں اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے سلف کہتے ہیں لئن المعصیہ یتاب منہا کوئی آدمی گناہ کرتا ہے تو کوئی یہ سمجھ کر گناہ نہیں کرتا کہ یہ حلال ہے چوری کرنے والا کبھی چوری کو حلال نہیں سمجھتا نیکی تصور نہیں کرتا زنا کرنے والا کبھی زنا کو جائز سمجھ کر نہیں کرتا ہے تو جب وہ حرام کو حرام سمجھ کر اس کا ارتکاب کرتا ہے تو دل میں کہیں نہ کہیں اگر ایمان ہے کھٹک محسوس ہوتی ہے اور اسی کھٹک کا نتیجہ ہوتا ہے کہ آدمی بساوقات اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور توبہ کرتا ہے لیکن اس کے مقابلے میں آپ بیدات کو دیکھ لیں جو بیداتیں کرتے ہیں بیدات انجام دیتے ہیں وہ اس کو برا سمجھ کر نہیں کرتے ہیں بلکہ سمجھتے ہیں کہ یہ اچھا کام ہے اور جو آدمی اچھا کام سمجھ کر بیدات کو انجام دیتا ہے تو اس کو توبے کی توفیق نہیں ہوتی اسی لئے ابلیس بیدات کو زیادہ پسند کرتا ہے معصیت کے مقابلے میں گناہ کے مقابلے میں اور آدمی کیوں بیدات میں مبتلا کرنے کی ہمیشہ اس کی کوشش ہوتی ہے